اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مادیول ٹو میں ہم اپنے ناظرین کو اس قابل بنا سکیں گے کہ وہ بتا سکیں کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں کون کون سی ڈومینز ہیں جس میں ہم بچے کو ابزور کر سکتے ہیں اس میں تحقیق کر کے تو نتائج اخذ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی ڈومین ہے گراس موٹر ڈومین جس کا تعلق بگ مسلز کے ساتھ ہے جس میں بچہ باڈی کو موو کرتا ہے کرالنگ کرتا ہے پلے کرتا ہے جمپ کرتا ہے کلائم کرتا ہے اور واک کرتا ہے اور اس کا تعلق پوری باڈی کے ساتھ ہے اور دوسرے نمبر پر جو ڈومین ہے وہ فائن موٹر ڈومین ہے جس میں ہم ریفائنٹ پریکٹسز کو ابزور کرتے ہیں جیسے کو آڈینیشن آف ڈیفرنٹ فنگرز اور انگلیوں کی مومنٹ ہے اور آئیس اور ہینڈز کی آپس میں جو کو آڈینیشن ہے وہ ریفائن اور فائن موٹر ڈومین ہے اور اس میں ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو سنسٹیو مسلز ہیں جو ڈیلیکیٹ مسلز ہیں وہ کس طرح سے انوالو ہیں اور اس کے بعد ہے لینگویج لینگویج کا تعلق جانا وہ بچے کی سپیکنگ ایبیلیٹی سے ہے اس کے ساؤنڈ باکس سے ورڈز ادا ہو رہے ہوتے ہیں اس سے ہے اور وہ کس طرح سے ریڈ کرتا ہے اور ریڈنگ ایبیلیٹی اس کی کس طرح سے ہے اور کس طرح سے وہ رائٹنگ کرتا ہے جس کا تعلق آلفابیٹ سے بھی ہے جس کا تعلق فونیٹکس کو مختلف انداز سے وہ لرن کرتا ہے تو وہ کیا ٹھیک طرح سے اس کو سیکھ رہا ہے اس کے بعد ہے کاغنیٹیو ڈومین کاغنیٹیو ڈومین کا تعلق جانا cause and effect سے ہے کہ وہ کسی بھی عمل کے ہونے کی وجہ کو نظر میں رکھتا ہے اور اس کے کسی بھی اقدام کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا اس پر بھی اس کی نظر ہے اور اس میں مختلف طرح کے ایریاز ہیں جیسے میتھ کے اندر مختلف سکلز ہیں جو ہم بچے کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی کاغنٹنگ شامل ہے اس میں مختلف پیٹرن شامل ہے جس میں سکول جانا وہ مختلف طرح سے اقدامات کر رہا ہوتا ہے جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے social and emotional ڈومین social ڈومین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ باقی بچوں کے ساتھ کس طرح سے interact کرتا ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کر کس طرح سے interact کرتا ہے وہ مختلف situations میں اپنے آپ کو کس طرح سے present کرتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے وہ اگر stable رکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں normality ہے اور اگر کوئی اس میں تفاوت نظر آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مزید تحقیق کے لیے experts کی رہنمائی حاصل کی جائے اور اس میں اس کی feelings یعنی emotions کا خیال رکھنا اس کو دیکھنا اس کا جو مختلف طرح کے جو لوگ ہیں جو اس کے اردگرد موجود ہیں اس میں والدین بھی ہیں اس کے بھائی بھی ہیں اس کے دوست بھی ہیں اس کے ساتھ اس کو وہ کس طرح سے محسوس کرتا ہے اس کو کس طرح سے reflect کرتا ہے react کرتا ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے model کر رہا ہے وہ دوسروں کو کس طرح سے copy کر رہا ہے دوسروں کی خوشیوں کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے دوسروں کے غم کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے یہ domain مختص ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید سیلف ہیلپ اور ایڈیپٹیف ڈومین ہے سیلف ہیلپ سے مراجع ہے کہ وہ کب انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کن کن اقدامات میں وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے اپنے بیہیوئر کو وہ ایڈیپٹ کرتا ہے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرنے کی صلاحیت کس طرح سے رکھتا ہے ہم اس طرح سے بچے کو اس ڈومین میں ابزورف کرتے ہیں اس کے بعد ہے مورال اور ویلیوز ڈومین مورال سے مراج یہ ہے کہ وہ کس طرح سے انتاظہ لگاتا ہے کہ what is right and what is wrong اور وہ کس طرح سے جج کرتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اور اپنے بڑوں کے لیے وہ کس طرح سے احترام اختیار کرتا ہے اپنے اسادزہ کے لیے کچھ ایسی باتیں جو وہ اختیار کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ باتوں کا وہ بھارال خیال رکھتا ہے جو ہم اسے توقع رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مختلف ڈومینز ہیں جس میں بچے کو ہم ابزورف کر سکتے ہیں اور اس کا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کن کن ایریاز میں بچے کو ابزورف کر سکتے ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ